دوستو ہم کورلڈرہ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں اور کل ہم نے جو لیکچر پر بات کی وہ لائن اور فری ہینڈ لائن اور شیپ ٹول کے بارے میں تھی اور کچھ ہم نے سیلیکشن ٹول کے بارے میں پڑھا آج ہم اس سے آگے سلسلہ چلاتے ہیں اگزیکٹلی اسی طرح ڈیو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اے فور سائز اور سارا کو جو ہم نے لاشٹ کے ہوتا ہے وہ آتا ہے ہم اس کو بیسک ٹول زیرو ٹول کے نام سے اس فائل کو سیف کر لیتے ہیں ہمارے پاس اب ہم بیسکلی لائن کو لگانا اس کو شیپ کرنا سیکھ چکے ہیں ہم لائن کے اگلہ ٹول ہے جسے ہم بیزی اے ٹول کہتے ہیں بیزی اے ٹول کیا کرتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے جیسے ہم نے ایک پوائنٹ لگایا اس کو چھوڑا جب دوسرا پوائنٹ لگائیں گے اس کو ہم گریپ رنکھیں گے موس کے لیفٹ بٹن سے اور جب ہم اس کو موو کریں گے تو ہم اس کو شیپ دے سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ کیا اگر آپ اس کو ایسے ہی کوئی کلک کریں گے تو اس شیپ کو کنٹینیو کا دے گا لیکن اگر ہم اس کو یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے ہم نے ایک لائن لگائی اس کو شیپ دی اب ہم چاہتے ہیں کہ جو نئی لائن ہے وہ نئے طریقے سے آئے تو ہم جو اس کا جو ڈاٹ ہے اینڈ والا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے موس کو اس کی لائن ختم ہو گئی اب ہم آسانی کے ساتھ دوسری لائن لگا کر اس کو شیپ دے سکتے ہیں پھر ہم اسی طرح کلک کلک کریں گے ڈبل کلک اور اس کے ساتھ آکے اس کو جن کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے وہ آئی شیپ میں ہمارے پاس چیز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہم اس کو ایفور کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ایک اوبجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہم اسی کو دوبارہ سے کر کے دیکھتے ہیں یا ہم اس کو اسی شیپ کو اگر ہم اس کو اپنے پک ٹول سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹراسفارم ٹول آ جاتا ہے جس کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہم اس کو روٹیٹ کر کے سیدھا کر سکتے ہیں اس میں ہم کلرز چین کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر گریڈینٹ کلر فیل کر لیتے ہیں یہ گریڈینٹ کلر ہے ہم اس میں ٹو کلرز فیل کر لیتے ہیں کونسے ٹو کلر کرنا جاتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ گریڈینٹ میں ہم نے پہلا کلر جو ہے اس کو ہم ییلو کر لیتے ہیں اور دوسرے کلر کو ہم اورنجھ کر لیتے ہیں یا ڈیپ ییلو کر لیتے ہیں یا اس سے تھوڑا تیز ییلو کر لیتے ہیں اور تیز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طور پر نظر آئے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے پھول کا پتہ یا جس کو پیٹل کہتے ہیں اگر ہم جو ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو موو کریں اور اس کو لا کے سینٹر میں رکھ دیں اس کے ایچ پر رکھ دیں تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو موو کریں گے موس کے لیٹ بٹن سے ہم نے اس کو موو کیا اور موس کا رائٹ بٹن کلک کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں اب کیا ہوا ہے اس کی ایک ڈپلیکیٹ بھی آگئی ہے اور ایک نوٹیشن بھی آگئی ہے کنٹرول آر جو ہے وہ ریپیٹ کی کمانڈ ہے اگر ہم کنٹرول آر پریس کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے لاشٹ مومنٹ کی تھی اس کا ریپیٹ آجاتا ہے اس کے بعد ہم ایک سرکل لیتے ہیں کنٹرول کی مدد سے تاکہ وہ ایک ڈپلیک سرکل آئے اس کے اندر پھر ہم گریڈینٹ ٹول سے کلر فیل کرتے ہیں اس کو ہم گریڈینٹ ٹول پہ آئے اس کو ہم نے الیپٹرکل فاؤنٹین ٹول کیا سینٹر میں ہم اس کے اورنج کلر لے لاتے ہیں اور سائیڈ پہ ہم اس کے براؤن کلر لے لاتے ہیں اس کی لائن کو ہم ختم کر سکتے ہیں ہم نے اس کو سیمپل پک ٹول سے سیلیٹ کیا اس کی لائن کو ہم ختم کر دیتے ہیں سائز کو تھوڑا بڑھا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رکھیں ہم ایک فلاور کی شکمی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہی اپجیکٹ ہے آپ پک ٹول پہ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کو سارا کچھ سیلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کنٹرول اے کریں تب بھی سارا کچھ سیلیٹ ہو جاتا ہے یا ایک مارکی لگا کر ان ساری چیزوں کو سیلیٹ کریں تب بھی سیلیٹ ہو جاتا ہے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں سیلیٹ ہو گیا اس کو کنٹرول جی کرتے ہیں یہاں پہ بھی مارے اپشن گروپ کی آ رہی ہے اور ان گروپ کی آ رہی ہے ہم اس کو ریڈیس کرتے ہیں شیفٹ ایپ فور کریں گے ہمارے سامنے سارا پی جائے جائے گا ہم اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں کچھ فلاور اور بنار لیتے ہیں ان کو ڈبلیکٹ ویسے ہی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اسی میں pen tool کی اپشن ہے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی گار بنانا چاہتے ہیں ہم کوئی پہاڑ بنانا چاہتے ہیں ہم کوئی پہاڑ بنانا چاہتے ہیں ہم اب اس کو بہت سیمپل اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ بنانے والے دوستوں کو پرولم نہ ہو اس میں ہم کلر فیل کرتے ہیں ہم ان کو بھی برون اور ڈاگ برون کلر کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے سے ڈاک رکھتے ہیں اور اوپر سے ڈاک کر لیتے ہیں اس کے پیچھے ہم اور پہاڑ بنا لیتے ہیں ہم نے پھر اس کے پیچھے ٹول کو لیا اس کے پیچھے کلک کیا اس کے جہاں پہ آئے اس میں ہم تھوڑا ایسے لائٹ کلر فیل کرتے ہیں اگر ہم اس کو شفٹ پہ ڈاون کریں گے یہ اس کے پیچھے چلا جائے گا ان دو لائنز کو پکڑتے ہیں یہ سٹیٹ کی اوپشن ہے تاکہ اس کورنر سے سٹیٹ ہو جائے اس کو ہم دوبارہ سے شیپ دے لیتے ہیں ہم اگر کوئی سانسیٹ کا چین رنگا چاہتے ہیں شفٹ پہ ڈاون کرتے ہیں موس سے اس کی لائنز ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک اس میں ہم کلر فیل کرتے ہیں موسیقی 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 ہم بہت ایزی سی ڈروائنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں شروع نہ آئے ہم آہستہ آہستہ ان رنگز کو امپروو کرتے چلے جائیں گے یہ دوبارہ سے ہم گریڈنٹ فیل پہ آتے ہیں یہ دوبارہ سے ہم گریڈنٹ فیل پہ آتے ہیں ہم گریڈنٹ فیل پہ آتے ہیں یہ دوبارہ سے ہم گریڈنٹ فیل پہ آتے ہیں آپ کچھaan پہ آتے ہیں آپ کچھوں میں میکنٹ سنی بھی آید اس میں بھی ہم گریڈن لے جاتے ہیں اس کا جو ہے 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 اور اس کو ہم موسیقی ہم اس کو میرر کر لکھیں تاکہ یہ پھول اس کی طرح جائے اس طرح سے ہم ایک جو ہے ڈیزائن بناتے چلا جائے گا شفٹ ایف اوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیچ سامنے آجائے ہم اس طرح سے اس سین کو ڈویلپ کرتے لے جائیں یہ ایک آسان سی ڈرائنگ تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتایا تو آپ اس میں کوئی بھی اوٹیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ہاؤس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل ہے اس کے ہم آتے ہیں کلر میں یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ہے کہ ہم ٹو گلے پیٹر میں آتے ہیں ان کو کھولتے ہیں اس میں سے بریک لیتے ہیں بریک میں بریک کے کلر فیل کرتے ہیں اس میں ہم سیمر کا کلر فیل کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم بریک کا کلر فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے تاکہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو اور اس کے اندر بریک جو ہے اس کا ہم جو سائز ہے اس کی مطابق کرتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر فیل ہو اس کو ہم ون کر لیتے ہیں اور اس کو ہم فائب کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو بریک ہے اس کی شکر ہے ہم ہمارے پاس ایک وال بن گئے اس وال میں ہم ایک دور لگاتے ہیں دور میں ہم کوئی کلر فیل کرتے ہیں اس کو ہم کلر فیل کرتے ہیں اس کا سائز بھی ہوں اس کو دیکھتے ہیں اس کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہم اس کو دروازے کی شکل دے سکیں اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے سائز اس کا فائب ایمم کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے دروازے کو ہم زمین سے ٹیش کر دیتے ہیں جہاں بے ہم ایک شکل دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم بیجر ٹول کی مدد سے اس کے اندر بھی ہم فیل دے سکیں ٹیش کر دے یہ بہتر رہے گا ہم اس کے اندر ایک فیل دے دیتے ہیں یہ شیشہ ہم نے بنایا ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا گریلینٹ کر کے اس کو اور اس کو کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چمنی بنا دیتے ہیں اس کی لائن ہم آف کر دیتے ہیں اس کی لائن ہم آف کر دیتے ہیں کنٹرول پر ڈاؤن کر دیتے ہیں اب اگر آپ اس کے آگے کچھ اور چیزے ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی راستہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی بریج ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی گریل ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لائن ٹھیکنٹ بڑی بھلا دیتے ہیں اس کے لائن ٹھیکنٹ بڑی بھلا دیتے ہیں اس کے لائن ٹھیکنٹ بڑی بھلا دیتے ہیں یہ مارا کانٹرول ٹول ہے بلین ٹول ہے بلین ٹول سے اس کو پکڑتے ہیں اور ہم یہاں تک اس کو لے آتے ہیں پھر اس کو ہم پکڑتے ہیں اس کو اس آج تک لے آتے ہیں کلر اس کا ہم براؤنی کا دیتے ہیں پھر ہم اس گریل کو پکڑتے ہیں اس کو بھی ہم براؤن کلر کر دیتے ہیں ہم چاہیں تو اس کے اندر سٹیپس بڑھا سکتے ہیں ابھی ٹونٹی ہیں تاکہ اس میں سے کوئی گیر نہ جائے اس کی ایف فور کرتے ہیں تاکہ ہمیں سارا سین دوبارہ نظر آئے اس والے پیس کو ہم پکڑتے ہیں گروپ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ایف ٹو کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو نیچے لا کے تھوڑا سا ڈاک کر دیتے ہیں شفٹ پیج ڈاؤن کر دیں کنٹرول پیج اپ کر دیں تھوڑا سا میں اس کو تاکہ ہمیں جو ہے اس کے پیچھے سے اس کی دوسری دوال بھی نظر آئے اچھا یہ بریج ہو گیا یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہیں اپنے پرسنلی دیکھنی ہیں ہم جو ہے ادھر سے ادھر تک پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے دو پوائنٹس کو لیتے ہیں انہیں آٹو جوائن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ہداستہ بناتے ہیں اس میں کلر فیل کر دیں جو کہ تھوڑا سا مٹی رنگ ہو جائے گا اس کو ہم اپجیکٹ میں جا کے کنورٹو کارز کر دیں ہم ادھر سے ہم اس میں سے انوائلپ ٹول لیتے ہیں میں ابھی آپ کو سارے ٹول الادہ الادہ پڑھنے بھی بتاؤں گا اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مرر کر دیتے ہیں مرر کر دیتے ہیں ہم کچھ پرندے بنانا جاتے ہیں تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں ان کی سیکھنا ہے تھوڑی سی بڑھے کرتے ہیں پہلے ان کو یہیں پہلے جس کا لیتے ہیں کچھ پرندے چھوٹے ہوں گئے کچھ بڑھے ہوں گئے تاکہ ہمیں دور اور نزدیک پرندے محسوس ہو سکیں کوپی کرنے کے لئے ہم سیلیٹ کرتے ہیں موک کرتے ہیں اور ماؤس کا رائٹ بٹن دباتے ہیں تو وہ کوپی ہو اب اگر ہم ان کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اور یہاں پہ کہیں پہ چھوڑ دیں تو آپ کو پرندوں والی فیلنگ محسوس ہوتے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے ڈیجٹل پینٹ میں کام کر سکتے ہیں ہم اس کی بہت ساری ٹٹیل میں جا سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم اس کو سمپل سمپل رکھیں تاکہ آپ کو پرولم نہ ہو تو یہ آج کا سبق ہے لائن ٹول گریڈین ٹول کی مدد سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں بیسیک ٹول ٹول کو نام سے اور اس میں ہم نے بیسی ٹول کا استعمال کیا ہے فری ہنڈ ٹول کا استعمال کیا ہے سرکل کا استعمال کیا ہے آرٹسٹک برش کا استعمال کیا ہے گریڈین ٹول کا استعمال کیا ہے بلینڈ ٹول کا استعمال کیا ہے انویلپ ٹول کا استعمال کیا ہے ابھی ہم جو اگلے لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کو ساری چیزیں جو ہیں علیدہ علیدہ سے استعمال کرنے بتائیں گے ابھی ہم نے تاکہ آپ دلچسپی برکھرا رہے اس کے لئے ہم نے ایک جو ہے وہ بلڈنگ کو بنانے کی کوشش کیا ہے موسیقی